بسم اللہ الرحمن الرحیم حیرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور ہوا ہے کہ کسی نے سوال کیا کہ تقدیر کیا ہے اور تقدیر پر انسان کو کتنا اختیار ہے حیرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک پیر پر کھڑا ہو جاؤ ہوا شخص جب ایک پیر پر کھڑا ہو گیا تو حیرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دوسرے پیر بھی اٹھا لو تو اس شخص نے کہا کہ اگر دوسرا پیر اٹھا لیا تو میں گیر جاؤ گا حیرت علی نے فرمایا دونوں پر پیروں پر کھڑے رہنا اختیاری عمل ہے اور اللہ تعالیٰ نے بے شمات نعمتیں تھانے پینے کے لئے دی ان میں سب چیزیں استعمال کرنا یا کوئی ایک چیز زیادہ اور دوسری چیز کم استعمال کرنا تقدیر معلق لیکن کچھ کھانا اور ضرور کھانا تقدیر ہے کھائے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا اور کتنی مقدار میں کھانا اور کیا کھانا تقدیر معلق ہے اللہ تعالیٰ نے جب کن فرمایا تو پوری کائنات پیدا ہو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ حیرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں حیرت علی کو ایک چہانے والا شخص عید سے کچھ دن پہلے دو لباس لے کر کے حیرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئا اور بڑے ہی عدب و احترام سے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ خلیفہ وقت میں آپ کے لئے اور آپ کے غلام کے لئے دو کپڑے کا جوڑا لے کر آیا یہ جو جوڑے ہیں مہنگے ہیں یہ آپ رکھ لے اور دوسرا لباس سستا ہے وہ اپنے غلام کو دے لے حیرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی محبت بھرے انداز کو دیکھ کر وہ حدیہ قبول فرمالیا جیسے ہی وہ شخص وہاں سے گیا تو حیرت علی نے اپنے غلام کو بلایا تو غلام دوتا ہوا آپ کی خدمت میں آیا حیرت علی نے غلام سے کہا کہ یا جو مہنگا لباس ہے یا تم لے لو اور جو سادہ لباس ہے وہ میرے لئے رکھ دو اس نے کہا کہ حیرت علی میں آپ کا غلام ہوں یا سادہ لباس مجھے دے دے جو سستا ہے اور جو اچھا والا اور قبطی لباس ہے وہ آپ رکھ لیں تو حیرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم ابھی جوان ہو یہ مہنگا لباس تم پر اچھا لگے گا میں تو بڑا ہوں چکا ہوں یہ ساوتا لباس میرے لئے رہنے دو تو وہ غلام مہنگا لباس لے کر چلا گیا اور سادہ لباس حیرت علی کے لئے چھوڑ دیا اتنے ہی دیر میں ایک اور آدمی وہاں آ گئے اور کہا کہ حیرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ کی زیارت کے لئے آیا ہوں تو حیرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر کہا کہ میں تمہیں ہی یاد کر رہا تھا کہ یا جو لباس رکھا ہوا ہے یا لیلوں اور عید والے دن پھل لیں ہوا شخص و لباس لے کر چلے گئے دو دن گزرے کہ عید کا دن آیا تو حیرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وقت کے بادشاہ تھے اس وقت مکت المکرمہ کے سیئم تھے مال و دولت کے خزانے کے مالک تھے لیکن اس کے باوجود وہ عید کے دین بھی پرانے جو لباس جو جگہ جگہ سے سلے ہوئے کپڑے اور وہی پرانی چپل جو جگہ جگہ سے سلی ہوئی تھی پان کر مسید کی طرف روانہ ہوئی عید کی نماز پڑھی سم مسلمانوں سے عید مبارک کہہ کر کے واپس آ رہے تھے تو راستے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ حیرت علی آگ تو وقت کے خلیفہ جبکہ آج تو غریب سے غریب انسان کے پاس بھی اچھے اچھے لباس ہے جو پہن کر گھوم رہے ہیں اور آپ کا لباس وہی پرانہ اور پٹا ہوا ہے تو حیرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرا کر کہا کہ عید کا مقصد صرف یہ نہیں کہ انسان مہنگیا اور اچھے لباس پہنے بلکہ عید کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ انسان اپنے اللہ کے لئے اس دن کوئی غنا نہ کرے اچھا لباس پہننا عید کی نشانی نہیں بلکہ اچھا کردار بھی ادا کرنا اور نیکی کرنا عید کی نشانی ہے اس لئے مومن کے لئے ہر وا دن عید ہے جس دن کے وہ غنا نہ کرے بس یا کر حیرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یتیم بچے تھے ان کے پاس تحفے خجور اور اناج لے کر کے چلے گئے اور تمام یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھا پیار کیا ان کو تحفے دیئے تاکہ ان کو عید کے دن یتیمی اور غریبی کا احساس نہ ہو یو حیرت علی اپنی عید ہمیشہ اور عموماً یتیم اور غریب بچوں کے ساتھ ہی ہمیشہ گزارا کرتے تھے